اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں سائم این ادیم میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور آج جو ہم لوگ کرنے لگے ہیں وہ ہے ہیر کلرنگ سٹریکس سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا لائک شیئر تو ڈیفنیٹلی آپ رکھ جب کریں گے جب لاسٹ میں ویڈیو دیکھیں گے دیکھیں کتنا پیارے اور خوبصورت بال ہم نے دائی کی ہیں اور آپ سبسکرائب لازمی چینل کو کیجئے گا اور بیل کا ایکن لازمی دبائیے گا سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں کلر پرو کی بلو بلیچ اور ہم یوز کریں گے یہ میٹیریل بنائیں گے یہ میٹیریل ہم نے بنایا ہے اس فورٹی والیوم کے ساتھ میرے پاس ہاف برجن ہی ارتا اور ہاف کلر ٹویٹیر ہی ارتا اور میری جو کلائنٹ تھی ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ان کو چاہیے تھا کہ انہیں اپنے یہ جڈ بلیک جو بال ہاف آ رہے ہیں اس سے کلر چینج بھی چاہیے تھا اور اس ٹھیکس بھی چاہیے تھیں تو جب آپ نے یہ دونوں کام کرنے تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ ڈائی کرو اور اس کے بعد آپ پہنے اس ٹھیکس کرو اور پھر دوبارہ کلر لگاؤ آپ نے بالوں کو اتنا زیادہ ڈیمج کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ نے اس طریقے سے ہائی لائٹ لینے یہاں پر ہم کر رہے ہیں اس ٹھیکس نو لو لائٹس نو ہائی لائٹس نہ ہی کہ بی بی سٹریکس ہیں کچھ بھی نہیں ہم سمپل اس ٹھیکس اٹھا رہے ہیں ہائی لائٹس ہم نے اس سینچ میں اس کو میں نے کال کیا تھا کہ ہم جب اس کو کریں گے تو اس ٹھیکس بہت زیادہ پرومینٹ ہوں گی تو بہت موٹے موٹے چنگس نہیں لینے آپ نے اچھے سے سٹریکس کو اٹھانے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس مٹیریئر کو جو بلیو بلیچ ہے ون و ون کی ریشو جتنا کلر جتنا بلیچ ہے اور اتنا ہی ڈیویل پر آپ نے لینے فرنٹ پر میری ایسسٹن میرے ساتھ بر کرواری تھی اور بیک پر یہ میں اپلیکیشن کر رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے جب لمبے والے ان کے بال ماشی اللہ کافی زیادہ لمبے تھے اس طریقے سے اس کو ریپ کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے کوئی برش کے ساتھ اس کو بلین نہیں کرنا ورنہ یہ بال اُڑھٹ جاتے ہیں اور آپ نے جب بھی بلیچ لگانی ہے بہت زیادہ تھپکے نہیں لگانی ہے بہت زیادہ پرودکٹس میں نہیں لگانی بننے کیا ہوگا کہ آپ کی فائل سے بہت زیادہ سوائل کر جائے گی سوائل سے مراد یعنی کہ پھول جائے گی بہت زیادہ آپ نے اس کو اس طریقے سے کم مقدار میں لگانے اور دوسری بات جو پوائنٹ کی بات ہے اپنی بلیچ کو بال میں زیادہ ایکٹیو نہیں کرنا یہ دیکھیں گے میں نے ٹو پارٹیشنز نکال لی ہیں کیونکہ مجھے نیچے والے سیکشن پر میں نے دو فائل دے دی تھی اس کے بعد میں اس کی جو ٹیکنیک ہے وہ بھی سیکشن میں کروں گے آپ یہاں سے اس سیکشن کو کور کر دیسے اور سیکنڈ سیکشن میں ہم بھر کریں گے اچھا سیکشن لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا سیکشن آپ لے رہے ہیں اتنا ہی سیکشن بالوں کا چھوڑیں گے بھی اور بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک پیچھنے بھی ہوں گے آپ نے کلائنٹس اپنے پوچھ لینا ہے کہ انہیں کم سیکشن چاہیے ہیں یا زیادہ چاہیے ہیں اسی کے ہی اپنے آپ نے پھر گیپ کو منٹین کرنا ہے اب ہم نے ایک سیکشن لے لیا اب اس کے اندر سے ہم چھوٹے چھوٹے سیکشن کے پارٹس ویونگ کر رہے ہیں اس ویونگ کو کرنے کے بعد یہ دیکھئے ہیں یہ ہم نے بال اٹھا لیے اور یہ کتنے اچھے سے سٹیکس آگئے ہیں اور ان سٹیکس کو آپ نے تھوڑا سا پروڈکٹ لے کے بلیچ کا اور اس کو اپلائے کرنا ہے بلیچ آپ بہت زیادہ وائٹ کریے ہوئے روٹس میں لگانے سے آپ نے بلیچ کشتری کیسے لگایا اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے تاکہ کہیں پر کوئی پیچ نہ لگ جائے زیادہ تر لوگوں کا پیچ اسی لیے آتا ہے کہ وہ بلیچ بالوں میں لگانے کے بجائے زیادہ تر ہی دور دور لگا دیتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت ہائی لیٹس فرنٹ کے آپ سٹیکس کو دیکھ لیں اور اسی طریقے سے ہم سارے پارٹس کو لے دیں گے دیکھیں اس کو تھوڑا سا اپنے کروس میں یعنی کہ آپ نے سلانٹ اس میں لینا ہے دیکھیں 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 باقی بالوں کو آپ چھوڑ دیں گے ان کو آپ نے بلکل بھی کوئی چیز اپلائی نہیں کرنی بلیچ ہم نے سی فر سی بھی ان بالوں کو پھائیں جب بھی آپ لوگ بلیچ کر رہے ہیں جب بھی آپ لوگ سٹیکس کر رہے ہیں جب بھی آپ سلائس ٹیکنیک میں لے رہے ہیں ہورسشو ٹیکنیک میں لے رہے ہیں ہورسشو ٹیکنیک میں لے رہے ہیں تو پھر ان سب میں آپ نے ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو سپیس ہے جو آپ بال چھوڑیں ہورسشو ٹیکنیک ماں میرے ہینڈز پر کٹ ضرور لکھے ہوئے تھے لیکن میں نے گلافز بس مجھے تھوڑا سا ہی ہے کہ میں جب کام کر رہی ہوتی ہیں ہی ارکا تو جلدی جلدی کام کروں تو یہ آوائیڈ کیجئے گا ان بینڈیچز کو اسی طریقے سے آپ ہر پارٹس کے اندر فائلز کو لیتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے اچھا ساتھ آپ لوگ یہ دیکھیں جب ہم نے ویونگ نکالی ہے تو یہ کتنی نیٹ ہے یہاں سے آپ روٹس اس کو دیکھیں میں نے اسی لئے کیمرے کو فوکس کروایا تھا تو آپ لوگ نے اس طرح ہائلائٹس کو اٹھانا ہے اور اس طریقے سے پروڈکٹ کو اپلائے کریں بار بے میں آپ لوگوں کو یہ ہی بتا رہی ہوں کہ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے سکھانے بھی سٹوڈنز ابھی بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں تو وہ بہت زیادہ پروڈکٹ کو بار بے فائل میں رکھ دیتے ہیں جب ہم فائل کو اس طریقے سے پیک کر کے اس کو بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ جنب پھولتا ہے کیونکہ پھولتا وہ اس لئے ہے کیونکہ وہ اپنا ورک سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جب آپ نے سارے بالوں کو بالوں کو جسٹ ریپ کرنا اور بہت ایکسٹرا بلیچ نہیں لگانی لونگ ہیر کی فائلنگ میں یہی پرابلم آتی ہے کہ وہ فائلتے بڑے بڑے نہیں ہوتے کہ آپ اس کو زیادہ کور کر سکے تو آپ نے لاسٹ کی لینٹ لاکے اس طریقے سے بلینڈ کر دینا ہے اور اس طریقے سے ٹویسٹ کر کے آپ اس کو بند کر دیجئے نزلہ ہو رہا ہے مجھے اور ٹھنڈ بہت ہے ساری اور اب ہم اس کو دیکھیں جب آپ اس سیکشن میں اس سیکشننگ میں جائیں گے تو بہت گھنی سٹریکس آتی ہیں نیکسٹ میں آپ کو ہورشو ٹیکنک بھی بتا دوں گی یہ ہم کر رہے ہیں اس میں وی پارٹس میں اس کو کر رہے ہیں اس کی سیکشننگ اور پھر دوبارہ سے یہ بیوینگ اور یہ کافی ڈیٹیل اس ٹیکس کی ویڈیو ہے دو تین فائلز میں چاریوں میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اس کے بعد ہم آگے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں اچھا میں جو برینڈ ہے کلرپرو اس کی بلیچ اس لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ ایک تو یہ بلو کلر کی بلیچ ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پیگمنٹ ہے ہمارے جو ریڈ پیگمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی کافی زیادہ وہ ٹوننگ بڑی اچھی اس کی ٹوننگ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ریڈ پیگمنٹ آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ سم ٹائم ہم جب کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو بہت کپر سے پیگمنٹ آ جاتا ہے فائل میں تو بیسکلی وہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ فائل کو واش کرتے ہو تو وہ ریورس ہو جاتا ہے ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اکورڈنگ ہیئر کے آپ نے والیم کا انتخاب کرنا ہے ٹھیک ہے ایک اچھی سٹویکس کے لئے اور پھر اس کے بعد آپ نے اکورڈنگ ہیئر ہی ٹائمنگ دیکھنی ہے اگر آپ نے ایک نورمل ہیئر ہے تو اس کی جو بلیچ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے ٹائمنگ ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے ٹوئنٹی فائیو منٹس آپ اس سے پہلے فائل کو اپن نہیں کریں گے اگر آپ نے اس سے پہلے فائل اپن کی تو پھر آپ کی جو بلیچ ہے وہ پروپر ورک نہیں کرے گی اس کا ورک سلو ہو جائے گا یہاں پر آپ نے فائل کو جب پچیس منٹ بعد اپن کر کے دیکھنا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لاسٹ والی میں ایک صرف اسٹرپ پورا کر لیا اور اس کو بھی ہم نے بلیچ اپلائی کر دیا تو آپ نے پچیس منٹ بعد اپن کرنا ہے اس کو بلینڈ کرنا ہے دیکھنے اگر ہو گیا ٹھیک ہے نہیں ہوا تو مزید فائیو منٹس بلینڈنگ کے بعد دیں گے تو آپ کا فائل پروپر ہوا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے پھر آگے ہم چل کے بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو نیٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ جیسی فائل کا ٹائم ہوتے جائے گا وہ وہ فائل آپ جو ہے نا ریموو کرتے جائیں یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ میرے بیک والے تو ہو گئے لیکن فرنٹ والے ہوں گے تو تم میں جا کے پورے ہیٹ کو واش کروں گی نہیں آپ کا جو جو فائل ہوتے جائے گا آپ اس کو ہیٹ کو ریموو کرتے جائیں گے لازمی بات ہے جب میں نے پیچھے والے فائل سٹارٹ کیے تو اس کی ٹائمینگ میں اور فرنٹ تک آنے والے فائل کی ٹائمینگ میں بہت فرق ہوجاتا ہے اسپیشلی وہ سٹوڈنٹ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی ٹائمینگ میں تو بہت ہی فرق ہوتا ہے جب تک وہ فرنٹ سے بیک سے فرنٹ تک آتے ہیں یا فرنٹ سے بیک تک آتے ہیں تب تک پہلا والے فائل ورک کر چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے جب اس طریقے سے اوپر کی پارٹیشننگ میں لازٹ فائلنگ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے آپ نے ہر جگہ سے آگے سے آگے جو سائٹ کے ہیں بلیچ آپ اٹھا رہے ہیں بال ہی ہے ہر سائٹ سے بالوں کو دیکھنا ہے کہ وہ ایک لیول میں آ رہے ہوں یہ اس کے بعد ہم سب سے پہلا فائل چیک کریں گے جو ہم نے اپلائی کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ تقریبا ہم اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دیں گے میں آپ لوگوں کو بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں ریلی اس میں بہت ٹائم لگتا ہے ویڈیو بنانے میں ایڈیٹنگ کرنے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کوئی پالیسیز کے خلاف نہ ہو جائے تو پلیز آپ لوگ ہماری محنت کا سیلہ صرف اس بات سے ہی دے سکتے ہیں کہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو آگے زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے تاکہ مجھے بھی آگے بڑھنے کی ایک وہ ملے ویسے تو میرے اللہ کا شکر ہے میرے اتنے زیادہ سٹورنٹ ہے اتنا سارا کچھ ہے یوٹیوب پہ آنے کا مقصد میرا بیسیکلی مین یہ تھا کہ بہت سے لوگ یوٹیوب پہ چینل بنائے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے کام کو پھیلایا ہے اپنے اپنے جو ہنر ہے اس کو پھیلایا ہے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو دور دور تک میرے کام کے میری ایکسپیٹیز جو ہے نا وہ آپ تک پہنچیں ٹھیک ہے تو گلہ اسی لئے خراب ہے کہ پورے دن کے تھک کے رات کو جب اس کو ایڈٹ کرنے بیٹھتے ہیں تو بس گلہ بالکل جواب دے چکا ہوتا ہے وہ السلام علیکم کر چکا ہوتا ہے اللہ حافظ کر چکا ہوتا ہے کہ بس اب میں نے اس سے زیادہ نہیں بولنا تو میری وائس کو پلیز آوائیڈی کیجئے گا بیسے تو بس اب تھوڑا سا انشاءاللہ تا ایویل ٹائم ہے بیس کہ اس کو میں ڈے میں کروں ڈے میں کرنے میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ بہت ساری اور وائس ہوتی ہیں جو ریکارڈز ہو رہی ہوتی ہیں اب اگر میں اس ویڈیو کو بتاؤں تو اس ویڈیو کو میں رات میں ایڈٹ کرنے بیٹھ ہی تھی آدھی ہوئی تھی تو مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی پھر میں سو گئی اور اس کے بعد میں اب اس کو مارننگ میں بیٹھ کے ایڈٹ کر رہی ہوں اینیوی یہ ہم نے اپنے فائلز کو پورے کمپلیٹ کریں گے اور آپ نے دیکھا تھا کہ سار سار میں نے اپنا فسٹ فائل بھی چیک کیا تھا اگر میں ویسے اگر آپ کے کلائنٹ پر کام کر رہے ہوں اور آپ ایکسپرٹ ہوں تو آپ فوری طور پر کر لیتے ہیں لیکن جب آپ یہ دیکھیں جو جو فائلز ہماری ہو گئی تھی وہ ہم نے ریموف کر دی ہیں اور جو فائلز میں تھوڑا بہت ہمیں لگا تھا کہ پہچ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا تھا اسی طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے جب آپ دیکھ لیں کہ فائلز آپ کے ہو چکے ہیں تو آپ اپنے ہیڈ کو اس کلائنٹ کے ہیڈ کو واش کر دیں گے ٹھیک ہے ہیڈ کو اچھی طریقے سے آپ نے واش کرنا ہے شیمپو کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے پھر ہم جو اس کے ہم نے اصل میں تھوڑا سا میس ہو گیا تھا کہ ہم نے اس پہ جو کلر اپلائی کرنا ہے اب ہم اس پہ کلر اپلائی کریں گے وہ ہم کریں گے ٹونٹی وال کے ساتھ ہم نے لے نائن پوائنٹ ون سمپل نائن پوائنٹ ون لے کے اس میں آپ نے زیرو پوائنٹ ڈبل ون شامل کرنا ہے اس کی جو پوری جو ریسیپی ہے وہ ڈسکریپشن باکس میں اس کلر کی میں آپ کو دے دوں گی یہ ہم چیک کر دے کہ ہیڈ میں پانی زیادہ نہ ہو ہم نے ہیڈ کو ٹاول دائے کر کے کلر اپلائی کر دینا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں ہم نے کلر اپلائی کر دیا ہے کلر کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں میں یہ کلر کو اپلائی کر رہی ہوں پہلے میں نے اوپر کے سیکشن میں کلر لگاتی ہوئی نیچے تک آئی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو اپن کر کر کہ اس کے روٹس میں اپلائی کرتی رہوں گی کلر کو ہم نے بیس ابھی ڈائی نہیں کی یہ بیس کو بلکل بھی نہیں چھڑا تابہ ہم بیس کو بھی ساست کر رہے ہیں یہ پروسیز آپ نے بہت تیزی کے ساتھ کرنا ہے بے شک آپ دو بندے مل کے اپلائی کر لیں یا آپ نے بہت سپرٹلی جلدی جلدی سے اس کلر کو اپلائی کرنا ہے اس میں میں نے کوئی نیوٹلائزر شامل نہیں کیا بس اس میں ہم نے زیرو پائنٹ ڈبل ون تاکہ ایش کی ٹون زیادہ آجائے اسے 25ml ہم نے 65ml ہم نے لیا ہے 45ml ہم نے لیا ہے اس کے اندر 9.1 برینڈ ہے ہمارا کالرپرو بنہر پو کی برینڈ ہے اور 20V ہم نے لیا اس کے اندر 101 کی ریشو تو ہمیں ساری ریشو آپ کو جو نا بتا دوں گی 75ml ہمارا سوری 75ml ہمارا جو تھا وہ اتنی لیندھ میں نائن پوائنٹ ون تھا اور زیرو پائنٹ ویمنٹ ٹونٹی فائمل تھا اور باقی کی ریشو میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ابھی میں آپ کو دے دوں گی آپ لوگ وہاں سے پروپرلی چیک کر لیجئے گا اس کلر کو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے لینڈ پر مساج کرنا ہے ماشاء اللہ بچی کے بال کافی زیادہ لینڈی تھے اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھئے گا کہ جب آپ بلیچ کو واش کریں گے تو آپ نے ٹو ٹائمز اچھے سے شیمپو کرنا ہے کہ بلیچ زرابی بالوں میں نہ رہے اس طریقے سے دیکھیں ہم اس کو اپلائے کرتے جا رہے ہیں فرنٹ کو بھی اپنے اسی طریقے سے اپلائے کرنا ہے سارا کلر اچھے جب فرنٹ کے بال آپ کر رہے ہوں تو فرنٹ پر آپ نے بہت زیادہ روٹس میں بالوں کلر کو وہ نہیں کرنا آپ نے اگر ٹرنٹی والیم یوز کر رہے ہیں پھر تو آپ روٹس میں اپلائے کر لیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کسی کے بالوں میں تھرٹی والیم یوز کر رہے ہیں تو روٹس کو دیر دیر انچ آپ نے چھوڑنا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے سارے کلر کو اپلائے کرتے جانے ہیں اچھے ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کلر کو جو آپ نے ٹائم دینا ہے وہ ٹونٹی فائیو منٹس دینا ہے ٹونٹی فائیو منٹس میں کلر آرام سے آ جائے گا کیونکہ ہم نے کلر کو سیون لیول تک لے کے جانا ہے اور یہ سیون لیول تک ایزی لی آ جائے گا کیونکہ ہم نائن لیول یوز کر رہے ہیں کلر کے اندر انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے موڈلز ملتی جائیں گے ہم گریہ کوریز بھی آپ کو بتاتے جائیں گے الحمدللہ الحمدللہ ایک سکن ایکسپرٹ ایک سکن ایکسپرٹ بکوز ایک ٹیکنیکل ٹھیک ہے اور جو ٹیکنیکل ہوتا ہے وہ ہر چیز میں ماہر ہوتا ہے ابھی بھی مجھے کافی اپنے ڈیفرنٹ کمپنیز سے جاپس کی آفر آتی ہے لیکن اب بس سب میں میں نے کرسٹین کے ساتھ کام کی ہے اللہ کا شکر ہے بہت شہروں میں جا کے کلاسیز دی ہیں بہت کام کی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ ہے فائنل ریزلٹ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو میں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس کو اگنور کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب پلیز آخری میں سب کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سہت دے زندگی دے ہر بھلا ہر بری بیماری سے بچائے اللہ حافظ موسیقی